تلال چودری جبکہ تشدد کے دوران ان کی ویڈیو بھی بنائی گئی تھی تلال چودری پر تشدد فیصلہ بات میں ہوا اور انہیں نہور کے نیشنل اسپتار میں داخل کرایا گیا جہاں پر ان کی سرجریز بھی کی گئی ہیں دوسری جانب ٹویٹر پر وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے تلال چودری نے کہا ہے کہ ان سے متعلق ذرائع سے چلنی والے تمام خبریں جوٹھی اور بے بنیاد ہیں وہ واقعے کے بارے میں تفصیلی موقف جاری کریں گے اور میڈیا سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے موقف کا انتظار کیا جائے میڈیا سے درخواست ہے کہ خواتین سے متعلق خانگی نزاکتوں کا احساس کرے سب ماں و بہنوں بیٹیوں کی عزت اور وقار کا خیال رکھا جائے انہوں نے حکومتی رہنماؤں کی جانب سے معاملے پر آنے والے بیانات کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ بعض حکومتی شرپ سندوں کا اس واقعے کو سیاسی رنگ دینا قابل مضمت ہے جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی رکن قوم اسمبلی عائشہ رجب علی نے سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پر لیگی رہنماؤں تلال چودری کی حوالے سے چلنے والی خبروں پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ میری ذات سے متعلق جو گفتگو ہوئی وہ عورت ذات کی تظلیل ہے میں بھی ایک ماں ہوں بہن ہوں بیٹی ہوں اور ایک عزتدار گرانے سے تعلق رکھتی ہوں عائشہ رجب علی کا کہنا تھا کہ میرا کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں سنی اس نائی باتوں پر یقین نہ کیا جائے اور میری عزت پر سوال نہ اٹھایا جائے مزید نئی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تھانکس فور واجنگ اللہ حافظ